بوڈی شیمی کو دنیا بھر میں برا تصور کیا جاتا ہے مگر ایک نیجی ٹی وی چینل سے نشر ہونے والے ڈرامیں او اے موٹی میں انہی باتوں کو جاگر کیا گیا ہے جسے شائفین نے سخت ناپسند کرتے ہوئے انٹرٹینمنٹ کی بھدی شکل کرا دے دیا ہے ڈرامیں کے ناکدین کا کہنا ہے کہ او اے موٹی نے بوڈی شیمی یا جسمانی شرمندگی کے تانے کو باقاعدہ شکل دے دی ہے ناکدین کا کہنے ہے کہ پاکستان میں ٹی وی ڈرامیں اقتداء میں جس محنت اور مہارت سے بنایا جاتے تھے آج کل وہ مایار کہیں دکھائی نہیں دیتا ڈراموں کے نام اور ان کے ڈائی لاغ میں خواتین کی تذہیر کا پہلو نمائے رہتا ہے ان دنوں ایک انٹرٹینمنٹ چینل پر ایسا ہی ایک ڈراما نشر کیا جا رہا ہے جس کا نام اور تھیم نہائیت نامناسب ہے او اے موٹی کے نام سے نیجی ٹی وی پر آن ائر کی جانے والے اس ڈرامے میں ایک لڑکی آلیا کی کہانی دکھائی گئی ہے جس کا وزن 160 کلو گرام ہوتا ہے کھانے پینے کی شوقین آلیا ایک لڑکے کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے اور وہ بھی اس سے محبت کے اقرار کر کے منگنی کر لیتا ہے لیکن منگنی کے انگوٹھی پہنانے کے فوراں بعد ہی لڑکا سب کے سامنے کھڑے ہو کر شادی کے لیے ایک عجیب و غریب شرط رکھ دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آلیا سے ایک سال بعد شادی کروں گا اور اس دوران اس کو اپنا وزن 160 کلو گرام سے کم کر کے 70 کلو گرام کرنا ہوگا سونے پر سوہاگا ڈرامے کے پرامو میں انڈین ڈرامو کا سوالیہ نشان اپناتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ کیا آلیا اپنا وزن کم کرنے میں کامیاب ہو جائے گی بظاہر اس ڈراما سیریز میں ایسی کہانیاں دکھائی جا رہی ہیں جس میں زیادہ وزن والی خواتین کو درپیش آلات اور مسائل دکھانے کی کوشش کی گئے ہیں لیکن اس کی نئی کہانی کا فیس سیکنڈ کا ایک کلپ گزشتہ کئی دنوں سے پاکستانی سوشل میڈیا پر شدید تنقید کی ضد میں ہے ڈرامے مرکز کردار ادا کرنے والے اداکار فرقان کریشی کا کہنا ہے کہ وائرل ہون والے کلپ میں بولے گئے ڈائلاؤ کے پیچھے اصل کہانی کچھ اور ہے اور یہ الفاظ ان کے کردار نے اس لڑکی کی جان بچانے کے لیے کہے تھے فرقان کریشی کا کہنا تھا کہ اس ڈرامے سے پہلے میں چونکہ زیادہ معروف اداکار نہیں تھا اس لیے کبھی نہیں یہ سوچا کہ لوگ میرے کام کو اتنی اہمیت دیں گے لیکن اب میں سوچ سمجھ کر کرداروں کا انتخاب کر رہا ہوں فرقان کا کہنا تھا کہ میں نے اس سے پہلے بھی کافی ڈرامے کیے جن کا سکرپٹ اچھا نہیں تھا لیکن کبھی کسی نے نوٹس نہیں کیا اس وقت تو شاید میں قتل کو بھی بڑھا چڑھا کر دکھا دیتا تو کسی نے پرواہ نہیں کرنی تھی لیکن مجھے خوشی ہے کہ لوگوں کو فرق پڑتا ہے ڈراما او اے موٹی کے پروڈیوسر سید مختار احمد کا کہنا ہے کہ تیس سیکنڈ کے کلپ سے پورے ڈرامے کی کہانی نہیں بتا چل سکتی جس کلپ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک جامعہ کہانی ہے لڑکے کو لڑکی اور ڈاکٹر کے درمیان ہونے والی باتچیت کا پتا چل جاتا ہے اور وہ منگنی کے روز پر اسے چیلنج کرتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اگر لڑکی نے اپنا وزن کم نہ کیا تو اس کی موت واقع ہو سکتی ہے انہوں نے کہا کہ ڈراما چار حصوں میں بانٹا گیا تھا جس کے تحت ایک طرف تو میں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ کس طرح ہمارے معاشرے میں خواتین کے وزن کو دیکھا جاتا ہے جیسا کہ وزنی ہونا جرح ہو ہمارے آس پاس یہ باتیں اکثر سننے کو ملتی ہیں انہوں نے کہا کہ دوسری جانب کہانی میں اہم پہلو تھا کہ کس طرح اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے ٹائٹر ٹریک پر ہونے والی تنقید پر سید مختار کا کہنا تھا کہ ٹائٹر ٹریک کے بول نہیں سنے گے اور صرف ایک حصے کو لے کر تنقید کی گئے ٹائٹر ٹریک میں اس لڑکی کو بارہ یہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم ملکہ ہو تمہیں لوگوں کے الفاظ سننے کی ضرورت نہیں او اے موٹی ٹائٹر اس لیے رکھا تھا کیونکہ یہ الفاظ استعمال کیا جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اب زیادہ میلو ڈراما پسند کیا جاتا ہے اور موضوعات پر بات نہیں کی جاتی اس لیے او اے موٹی ڈراما ان موضوعات کو سامنے لانے کی ایک کوشش ہے لیکن ایک تشویش یہ بھی بائی جاتی ہے کہ معاشرے میں جس قسم کے مزاج کو ختم کرنے کی نیئے سے آواز اٹھائی جا رہی ہے جیسا کہ جہیز گورا رنگ یا پھر وزن گھٹانے کی غلط فرمائش ہے پاکستانی روامے ان کی صحیح معنوں میں اکاسی نہیں کر پاتے اس روامے پر ایک تنقید یہ بھی کی جا رہی ہے کہ اس میں بوڈی شیمی یعنی زیادہ وزن ہونے پر کسی کو شرمندہ کرنے کے موضوع کو برائے نام اور ریٹنگ کے لیے استعمار کیا جا رہا ہے ریسرچر اور ڈراما تذیعہ کار رافے محمود کہتے ہیں کہ ایک انسان پر اس کے زیادہ وزن کو لے کر تنقید کرنے جیسے معاملے کو اجاگر کر کے اسے لوگوں کے سامنے لانے میں اور زیادہ وزن والے افراد کا مذاب اڑانے میں بڑا فرق ہوتا ہے یہ ایک حساس موضوع ہے جس میں نام سے لے کر میوزک تک سب کچھ بہت معنی رکھتا ہے ان کا کہنا تھا کہ اس ڈرامے کی چھوٹی سے جھلک سے ایسا تاثر مل رہا ہے کہ زیادہ وزن والی خواتین پر اعتراض کیا جا رہا ہے تاہم رافے نے کہا کہ ابھی تو یہ نہیں پتا کہ اس ڈرامے میں آگے چل کر کیا ہوگا تو ایک مطبع دل رائے کی گنجائش ہمیشہ رکھنے چاہیے سوشل میڈیا سارفین کہہ رہے ہیں کہ اگر اس موضوع پر ڈرامے بنانا ہی تھا تو اس کے ٹائٹل ٹریک او اے موٹی کو اتنے خوشگوار موضوعی کے ساتھ پیچ کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستانی معاشرے میں زیادہ وزن والے افراد اکثر ہی مزاق کا نشانہ بنتے ہیں چاہے وہ کومیڈی پروگرام ہی کیوں نہ ہو ایک ٹوٹر سارف ڈی کمال لکھتی ہیں کہ کس قسم کا ڈرامہ ہے اور یہ کیا حیبتناک ساؤنڈ ٹریک ہے ان کی اس پوس کے لیے چاہے کئی اور سارفین بھی ان سے اتفاق کرتے ہوئے دکھائی دی ان میں سے ایک سارف نے لکھا کہ یہ حقیقت نہیں ہو سکتی ہم واقعی جہنم میں رہ رہے ہیں ایک اور سارف کا کہنا تھا کہ کاش یہ سب مزاق ہوتا صحافی آلی چکتائی نے لکھا کہ یہ کس قسم کا ڈرامہ ہے ایک سارف امیر خان کا کہنا تھا کہ افسوس جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرامہ عورتوں کو وزن کم کرنے کے بارے میں بتاتا ہے ایک سارف فاطمہ خادہ نے لکھا لیکن اس لڑکی کا وزن تو زیادہ نہیں ہے یہ کیا بکواس ہے جہاں ایک طرف اس رومے پر تنقید کرنے والوں کی کمی نہیں وہیں ایک سارف نے اگرچہ اسے ایک مسئلہ قرار دیا لیکن ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ ایک طرفہ نہیں کیونکہ خواتین خود بھی مٹاپے سے اسی قدر خوائف ہیں ان کا کہنا تھا کہ میں ایک ایسی لڑکی کو جانتی ہوں جس نے ایسا ہی الٹیمیٹم اپنے منگیتر کو دیا اور پھر اس نے بڑے فخر کے ساتھ اسے خوش کرنے کے لیے اس کے وزن کم کرنے کی کہانی بھی شیئر دی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا